یہ اس کی فیمیل ہے یہ بھی انڈوں پی آئی ہوئی ہے اس کے بھی بچے کروانے ہیں یہ ماشاء اللہ سے آپ دیکھ لیں یہ انڈوں پی مادی کو لے کے آیا ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ کے یا سیدی یا رسول اللہ والییعی اصحابی کے یا سیدی سیاں حبیب اللہ سو گائے آج میں نے آپ کو اپنے ایک اور پیر کا شوق کروانا ہے اور یہ وہ پیر ہوگا جس کی بریڈ نے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ چار دن رول کے بچہ میرے پاس آیا تھا تو انشاءاللہ آج وہ فیمیل اور میل کا میں نے آپ کو شوق کروانا ہے تو آپ نے لوگوں نے بتانا ہے کہ میرا جوڑا کو کیسا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا اور بیل والا آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے چلیں آئی گائز اس جوڑے کا شوق کرتی سو گائے یہ ہے وہ فیمیل جس کا آج آپ کو شوق کروانا ہے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل والا آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے سو گائز اس فیمیل کی کوئی ایک ہسٹری بھی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں یہ فیمیل میرے گھر کی نہیں ہے زیادہ تار تو میرے گھر کے ہی یعنی کہ ہیں میرے پاس کبوتر لیکن یہ فیمیل میرے گھر کی نہیں ہے یہ میں نے کسی کی پکڑی تھی یہ بچہ تھا بلکل چھوٹا سا کالپریہ سا بچہ تھا تابعا اس کے یہ پر جو تھے نا سارے کالے تھے اور اس کی دم بھی کالی تھی یعنی کالپریہ کالپوچھا سا بچہ تھا اب تو ماشاءاللہ سے بلکل یہ وائٹ ہو گئی ہے کالنوں کی بن گئی ہے تو یہ جب میرے پاس آئی تو میں نے کہا کالپریہ کو مجھے شوک نہیں ہے جیسے کہ اب لوگوں کو پتا ہے اتنا میں رکھتا نہیں وائٹ کبوتروں کا شوک ہے تو میں نے اسے ایک دن پکڑا دوسرے تیسے دن اس کو کھول دیا تو اڑا دیا یہ ماشاءاللہ اس کبوتری نے میرے پاس بہت زیادہ پرواز دی اتنی پرواز دی کہ اس نے نہ میرا دل خوش کر دیا اس پتھی نے نہ اڑ اڑ گئے اتنا اڑی ہے ماشاءاللہ سے اور پھر اتنی سیانی تھی کہ راتوں کو اڑتی تھی کبوترکیوں کے رہ جاتے تھے لیکن یہ صبح لازمی طور پر اتنی ماشاءاللہ اس میں اکل ہے سیانے صبح لازمی طور پر یہ آ جاتی تھی پتھی ایک دفعہ نہیں یہ کئی بار ہوئے پانچ سات دفعہ ہوئے کہ یہ رات کو باہر رہی ہے اور ماشاءاللہ صبح کو آگئی ہے اتنی اکلوں کی یہ مالک ہے اور اسی پتھی کا یعنی اسی پتھی کا اور جو نرہ آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی بڑا باکمال ہے بچہ چار دن رول کے میرے پاس بیٹھا تھا اور جہاں سے اڑا تھا وہیں پہ آیا تھا یہ وہ جوڑا ہے میرا یہ کافی دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ اپنا جوڑا ہمیں شوق کرواؤ تو میں نے کہا اچھا میں آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ ہے وہ فیمل سب سے پہلے آپ اس کی آئیز دیکھ لیں یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہے اس کی آئیز ماشاءاللہ سے بہت خوشادہ آئیز کی مالک ہے ڈبل پلک ہے اس کی ٹھیک ہے نا غائز ییلو آئیز میں اب تو شام ہوگی نہیں تو دھوپ ہوتی تو میں دکھاتا آپ کو کہ ماشاءاللہ اس کی جو ہے نا کتنی بلب کی طرح روشن آئیز ہیں برحال انشاءاللہ کس دن دین کو بھی شوک کرواؤں گا یہ دوسری طرف کی آئیز اس کی آپ دیکھ لیں آپ یہ بلکل تھنڈے مزاج کی مادہ ہے یہ دیکھیں گائز یہ بلکل تھنڈے مزاج کی مادہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ بلکل تھنڈے مزاج کی مادہ ہے اور جو اس کے ساتھ نر لگا ہوئے نا وہ تھوڑا تیز ہے تو انشاءاللہ اس کے اب میں پرد دکھاتا ہوں آپ کو جوڑا دیکھ کے آپ لوگوں کو مزا آئے گا یہ دیکھیں اس کے پر یہ دیکھیں گائز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو کلی ہیں لیکن آپ اس کا یہ چیک کریں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کرف یہ جتنا مردی بینڈ کرلو ماشاءاللہ سے پر کی تیلی خراب نہیں ہوگی اس کی اتنی یہ بینڈ ہے اس کے پر یہ ایک طرف کا پلہ ہے چوتھی کلی یعنی کہ یہ دوبارہ پر آپ پلہ ساف کر کے آ رہی ہے یعنی کہ ایک دفعہ دستہ اس نے ساف کر لیا ہے دوسری دفعہ کر رہی ہے پر آپ اس کے دیکھنے اور یہ اس کی دوسری طرف کا پلہ ہے اور یہ ماشاءاللہ اس کی دوم ہے دوم تھوڑی سی یہ کھولتی ہے لیکن اس کے جو نر ہے اس کی دوم بلکل بند ہے یہ تھوڑی سی دوم کھولتی ہے اب دیکھیں پہلے بالکل کال پوچھی تھی اب اس کی یہ دیکھیں تیل میں صرف ایک پتہ ہے جو کالا رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ بلکل صاف کر جائے گی مجھے لگ رہے یہ اور یہ اس کے پنجے پنجے دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ نشاہ ہو جائے گا اتنے زبردست قسم کے پنجے ہیں اس کے بوتری کے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گائز بہت پیارے پنجوں کی مالی کا خوشک اور گہرے پنجے ہیں ایک ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیانے کے بوتروں کی بھی نشانی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے نا گائز اور یہ بھی پریل ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی پریل مادہ ہے ماشاءاللہ سے اور یہ لنگوٹ اس کا تھوڑا سا فاصل ہے تو گائز یہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں نوٹ کر کے آپ بھی اپنا جوڑا لگایا کریں انشاءاللہ آپ کا بھی بڑا پرفیکٹ جوڑا لگے گا یہ اس فیمیل کا اوورویو ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو بس فیمیل یہ مارتی ہے یہاں سے بلیک باقی ماشاءاللہ سے بلکل وائٹ ہو چکی ہے میں آپ کو اس کا میل لائکے دکھاتا ہوں سو گائی یہ دیکھیں یہ اس فیمیل کے ساتھ جو میل لگا ہوا ہے وہ بلیک آئیز میں ہے ماشاءاللہ سے اور اس کبوتر کی بھی ایک ہسٹری ہے ماشاءاللہ سے یہ کبوتر بھی میرا نہیں ہے یہ بھی گھر کا نہیں ہے زیادہ تو گھر کے لیکن یہ جوڑا ہی میرا گھر کا نہیں ہے یہ جن کی بازی میں نے آپ کو لوگوں ساتھ شیئر کی بلکل صاف ہو گیا اس نے جو اکلیں دکھائی ہیں کبوتر نے وہ بھی کمال دکھائی ہیں سب سے پہلے یہ اس کی آئیز دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں اس کی آئیز دیکھ لیں ییلو آئیز میں سوری بلیک آئیز میں فیمیل تھی وہ ییلو آئیز میں تھی اور دیکھیں چونچ اس کی چھوٹی ہے فیمیل کی جو نا لمبی چونچ سی کالنو کی تھی اور اس کی چونچ نا چھوٹی ہے اور یہ اس کی دوسری طرف کی آئیز ہیں یہ اب کریچ میں پڑ گیا ہوا ہے نہیں تو بڑا خوبصورت پٹھا ہے ماشاءاللہ سے یہ اب تو یہ کریچ میں آیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی دوسری طرف کی آئیز دیکھ لیں بلیک آئیز ہے اور یہ اس کی دوم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیمیل جو ہے نا دوم اپنی کھولتی ہے لیکن میل کی ماشاءاللہ سے دوم بلکل بند ہے یہ تھوڑا تنگ ہو رہا ہے اس لئے تھوڑی کھول رہا ہے یہ بلکل بندوں کا کبوتر ہے اور یہ بھی کٹا ہوا ہے لیکن اس کے میں پر پھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے پر ہے بغل بہت بڑی ہے کبوتر کی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بغل بہت بڑی ہے اس کو کلر لگے ہوئے تھے لیکن اب بلکل مددام ہو گئے ہوئے ہیں ایک ایک ریشے پر رہ گیا کلر باقی سارے اس کے کلر جو ہے نا نہانے کی ویعی سے وہ ختم ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل گول کیا ہوا ہے اس کو میں نے یہ دوسری طرف کا پلے ہے اور اس کے اگر میں آپ کو پنجے دکھاؤں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہے بھی پاموس ٹائپ یہ دیکھیں اس کے پر رہے ہیں جب مجھے کبوتر پساندنا ہے مضبوطی کی علامت ہوتی ہے کبوتروں کے پنجے پر رہو نا کہ ماشاءاللہ سے اگر میں آپ کو سکھوں یہ دیکھیں مضبوط کبوتر ہے ماشاءاللہ سے فی میل سے بھی زیادہ مضبوط کبوتر ہے یہ بھی پر ریل ہے میں آپ کو دونوں کا پگڑ کے شوک بھی کرواتا ہوں چھوڑ کے بھی شوک کرواتا ہوں پہلے آپ اس کے جو ہے نا اوورویو دیکھ لیں یہ تھوڑا تنگ ہو رہا ہے ہاتھ میں پگڑتا کام ہو ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل توتے جیسا کبوتر ہے سوگائی یہ تھا وہ جوڑا جس کا میں نے آپ کو شوک کروانا تھا آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میرا جوڑا آپ کو کیسے لگا ہے میں نے کہا آپ کو ان کو کھڑی ہونی بھی دکھا دوں یہ ہے میل ماشاءاللہ سے یہ اس کی فی میل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی انڈو پہ آئی ہوئی ہے اس کے بھی بچے کروانے ہیں یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں بلکل مست ہو آبڑ ہے یہ انڈو پہ مادی کو لے کے آیا ہوئے انشاءاللہ آپ کو نیکس ایک اور جوڑا شوک کروانا ہے وہ بھی بڑا نائیاب جوڑ ہے تو آپ نے بھائی کے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور بیل والے آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اوکے گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ